بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان علم کے معاملے میں اپنے پورے جسوانی و روحانی وجود کی اعتبار سے معفوق المخلوق ہے کیونکہ دونوں وجود بغیر تحصیل علم کے تسلیم تسکین حاصل نہیں کر پاتے علم کی اسی چاشنی کے برسویل اسے تمام مخلوقات پر فوقت حاصل ہے علم کی تحصیل کے معاملے میں انسان ایک مکنہ تیسی حیثیت رکھتا ہے اسے اپنے وجود کے متعلق جہاں جاننے کی طلب ہے وہی بیرونی دنیا کے متعلق بھی اقتصاب علم کی چاہت ہے اس کے پورے جسم میں عصبی نظام اور احساس عضو سینس آرگنز اس طلب و چاہت کی تکمیل کرتے ہیں یہ سینس آرگنز باہر کی دنیا سے جملہ محرکات سٹملس وصول کر کے انسان کو ایک باحث مخلوق بناتے ہیں ایسا سے عضو کا کام ہی کچھ انفارمیشن حاصل کرنا ہے جو انفارمیشن پروسسنگ کے مختلف مراحل تیہ کر کے انسانی دماغ میں جا کر ریفائنڈ حیث میں استلاحی طور پر علم یا نالج کا مقام حاصل کرتی ہے انسان کے ڈی این اے کی بات کی جائے جس میں بیشمار کوڈیڈ حصے ہیں جنہیں ہم مورسی عوامل یا جینز کے نام سے موصوم کرتے ہیں وہ در حقیقت تو علم ہی کی ایک شکل ہے جس کا مظہر خود انسان کی شکل و صورت میں ظاہر ہوتا ہے اس علم کی بنیاد پر انسان کی جملہ تنظیم وجود میں آتی ہے ڈی این اے کو اگر نالج کا مخزن یا ریزروائر آف نالج کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا یہ علم منجمد برف کی طرح ہے جو زمین کی مجموعی صحت کے لیے ازہد ضروری تو ہے لیکن انسان کے لیے مفید ہے جب تپش آفتاب کا شکار ہو کر پگلنے لگے اب ڈی این اے کی انفارمیشن کو ڈی کوڈ کر کے کرنے کے لیے جنوم پروجیکٹس پر جو کام ہو رہا ہے وہ دراصل یہ دراصل وہ تپش آفتاب ہے جو اسے پگلا کر کافلہ انسانیت کے لیے مفید بنا رہا ہے سائنس کا ذکر اگر اسطلاحی محدودیت کے ساتھ کیا جائے تو آفا کو انفس کی کائنات میں انسانی تخیل کا سفر کرنا تخیلاتی تجربہ کی بنا پر عملی نظام قائم کرنا اور پھر تجربے کو مقبول الفطرت اور طبیعی قوانین بنانا ہی سائنس کا نام ہے سائنس کی جتنی بھی اجادات ہیں وہ سب طبیعی قوانین کی پابند ہیں نینو کمپیوٹر سے لے کر لارج ہیرڈن کولائیڈر جیسے سارے آلات و اجادات طبیعی قوانین کی پابندی کرتے ہیں جو بھی کوئی اجادات طبیعی قوانین کی تابداری نہیں کرتی اسے ٹرائل فیرست میں ڈال کر نظر انداز کیا جاتا ہے المقتصد سائنس کے جسد عاظم میں طبیعی قوانین کی روح توڑتی ہے کسی بھی سائنس دان کا نظریہ سائنسی دنیا میں قبول یہ تب حاصل کرتا ہے جب وہ تجربے سے مادی و عملی دنیا میں پریکٹیکل ورلڈ میں چلنے کے قابل ثابت کیا جائے اگرچہ جدید سائنس کے ابتدائی مراحل میں ہر پیش کیے گئے نظریہ کو سائنس کی عمارت میں بہ آسانی کمرہ مل جاتا تھا لیکن دنیا میں آج بھی ایسے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے جو کائناتی نظام کے بارے میں اپنے منفرد افکار و نظریات رکھتے ہیں ایسے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں لیکن سنجیدہ علمی حلقوں میں ان کی غفتگو سننا تک گوارہ نہیں کیا جاتا ایسا کیوں ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ گزشتہ صدی کے آخر سے علمی حلقوں میں کسی بھی مفروضہ یا تجربے کے درست ہونے نہ ہونے کے لیے ایک اصول تنقیب اور بنائے تقلیت متعین کر دیا بیا ہے اہل علم کے الفاظ میں وہ ذریع اصول یہ ہے اگر تمہارے پاس صرف کوئی تھیوری ہے تو براہ مہربانی اسے سمجھانے میں ہمارا وقت ضائع نہ کرو البتہ اگر تمہارے پاس اس تھیوری کی صحت وعدم سحت کو ثابت کر لے کا کوئی عملی طریقہ موجود ہے تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں اگرچہ یہ بات بھی درست ہے کہ کئی نظریات کو سائنس میں عالی مقام حاصل ہے لیکن ان کی پر ذیرائی بھی طبعی قوانین کی پابندی کے اصول پر مبنی بہترین لوجیکل وضاحت کی وجہ سے ممکن ہو سکی ظاہر سی بات ہے کہ علم فلقیات کے حوالے سے جو نالج جو علم انسان کے پاس ہے اس کی صحت کو ثابت کرنے کے لیے کیونکہ انسان بے بس ہے اس لئے زمین پر بیٹھ کے ہی معلوم اصول و ضوابط اور ثابت شدہ طبعی قوانین کے مطابق وضاحت پیش کرتا ہے اپنے علم میں درستقی لانے کے لیے انسان ہمہ تن کوشہ رہتا ہے اس لئے انسان نے جتنا بھی علم اپنے اکل و شعور اور مذہب خیل سے حاصل کیا ہے وہ کامل قطعن نہیں ہے جب تک کی جب کی اکملیت قرآن مجید میں موجود ہے اسی لئے قرآن مجید کو سائنس کی روشنی میں سمجھنا صحیح اور دوسط طریقہ نہیں بلکہ قرآن کے میزانِ عدل میں سائنس کا جائزہ لینا احسن ہے جہاں تک قرآن مجید اور سائنس کی آپسی مطابقت کا تعلق ہے اس حوالے سے انفارمیشن اور لٹریچر کی دنیا میں ایک کھچڑی سی پک رہی ہے جس کی وجہ سے عام کاری کے ساتھ ساتھ علم و فن میں مہارت رکھنے والے کاری بھی ششوپن میں مبتلا ہیں اس افرتفری کی وجہ یہ ہے کہ ایک جماعت ایک گروہ قرآن کو سائنس کی کتاب ثابت کرنے کے لیے پر زور استلال پیش کرتا ہے اور دوسرا گروہ قرآن مجید کا دامن سائنس کے ہر کترے سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے یہ دونوں جماعتیں ایک گلت طریقہ کار اپنائے ہوئے ہیں کیونکہ نہ تو قرآن مجید کوئی سائنس کی کتاب ہے اور نہیں قرآن مجید سائنسی حقائق سے خالی ہے بلکہ قرآن مجید تو سائنسی تحقیق و ترقی کے اعتبار سے انسانوں کے لیے ایک منزل مقرر کیے ہوئے ہیں جس کو پانے کے لیے انسان رمہ دمہ ہے سریوں کی تحقیق و تفتیش اور مشاہدات و تجربات کے بعد جو کوئی اصول انسان نے قائم کیا ہے اس تک پہنچنے کے لیے قرآن مجید کی واضح رہنمائی پہلے سے موجود تھی در حقیقت قرآن مجید نے انسانی حیات انسانی تقدیر انسانی فطرت آفا کو انفس کا گہرہ معینہ کر کے ان کی حقائق ان کی حقیقتوں کو آیاں کیا ہے قرآن مجید نے سلیشیل باڈیز یا اجرام فلکی کے متعلق قلن فی فلکی يسبحون کا اشارہ کر کے اہل تدبر و تفکر کے لیے ایک میدان تحقیق پیش کیا تھا جس میں انسان اپنے علم کے زینے سجاتا چلے جاتا اور ہوا بھی ایسا ہی کہ انسان کو ایک عرصہ دراز کی تحقیق و تبتیش کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ کائنات کی ہر شئے حرکت میں ہے کائنات کی حقیقت تو آج ایک سائنسی اصول ہے جو ناقابل تغیر معلوم ہوتا ہے قرآن مجید نے آدم علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا ہے ہم نے آدم کو ہر شئے کے نامو کا علم دیا اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر شئے کے نامو سے کیا مراد ہے یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی قوت قدرت کاملہ سے مادی علوم کا بالقوہ جاننے کا انسٹکٹ ودیت کیا ہے یہ اسی ایک تسابی علم کی ارتقاء کی ابھی تک تحریک جاری ہے جو شاید قیامت کے ساتھ ہی اختتام پذیر ہوگی قرآن مجید جو کی بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب ہے اس لیے اس نے انسان کو آفا کو انفس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے تاکہ یہ انسان فطرت سلیمہ کی تاثیر سے اپنے لیے متعین انجام کی فکر کری اور خدا کے وجود کا تعارف حاصل کری قرآن مجید نے جس طرح سے انسان کو آفا کو انفس میں جہاں کر دیکھنے کی دعوت دی اسی طرح اس نے سابق اقوام کی سرغزشت اپنی سابقہ سورتوں ماضی حال اور مستقبل اور بدکاروں اور نیکوکاروں کے انجام پر غور کرنے کی دعوت دی ہے اس لیے تاکہ یہ غور و فکر انسان کی مادی اور روحانی یا ولفاز دیگر سائنس اور مذہب کے مابین پرسکون مطابقت پیدا کرنے کی وجوہ بن سکے قرآن مجید نے انسان کو اپنی تخلیق سے لے کر مظاہر فطرت کی بدلتی حیتوں پر غور کرنے کی تلقین کی ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے جو لوگ اقل سے کام لیتے ہیں ان کے لئے آسمان اور زمین کی ساخت میں رات اور دن کے پیہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی فتنی ہیں بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو فیلاتا ہے ہواوں کی گردش میں اور ان بادنوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں بے شمار نشانیاں ہیں سائنس کی عمارت میں دراصل انسانی مشاہدہ اوبزرویشن اور گور و فکر ہی کو سنگ بنیاد کی حیثیت حاصل ہے سائنس کے میدان میں جتنے بڑے بڑے نام ہیں ان کی ناموری معروفیت و کارناموں کا آگاز ہی مشاہدہ سے ہوا ہے اوبزرویشن سے ہوا ہے نیوٹن، گلیلیو، آئنسٹائن، ڈاروین، کیپلر، لیونہائک، آنسٹل، ارنسٹ ہیکل گرییکل مینڈر وغیرہ سب نے اوبزرویشن، مشاہدہ و گور و فکر کی بنیاد پر قیمتی تصورات سے دنیا کو آگاہ کیا ہے یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ان تصورات سے ہو سکتا ہے قرآن مجید کا اختلاف ہو لیکن بے شمار علوم کے شعبہ جات کا آگاز تو ان پیش کیے گئے تصورات سے ہی ہوتا ہے جو اگرچہ اپنی ابتدائی منازل حرون صورت صاحب آپ سے درخواست ہے کہ دو منٹ کے اندر اپنی گفتگو مکمل کریں منازل پر خام بھی ہوں لیکن بعد میں ان پر کیے گئے جانے والا کام ان کو اکملیت کی طرف لے جاتا ہے جس کی بہت ساری وصالیں قرآن مجید میں موجود ہیں قرآن مجید نے انسانی پیدائش کی مختلف احوال وہ مراتب پر توجہ دلائی ہے ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے بنایا پھر اسے محفوظ جگہ ٹبکی ہوئی موند میں تبدیل کیا پھر اس موند کو لوثلے کی شکل دی پھر لوثلے کو بوٹی برا دیا پھر بوٹی کو ہڑیا برائی پھر ہڑیوں پر گوشت چڑھایا پھر اسے ایک دوسری مخلوق منع کھڑا کیا پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر قرآن مجید نے اس موضوع پر انسان کو غور فکر کرنے کی دعوت برسویل ایک علمی شاک کے دی ہے ان آیات کی صحیح تفسیر کرنے سے قدیم مفسرین بالکل قاصر تھے حتیٰ کی جدید مفسرین نے بھی اپنی معاصر سائنسی معلومات کی بنیاد پر استدلال کرنے کی کوشش کی لیکن گہری ٹھوکرے کھانی پڑی اس موجو کے مطلق مفسرین کسی صحیح نکتہ نظر پر نہیں پہنچ پا رہے تھے تا آنکھی علم جنین ایمبریولوجی بالکل واضح اور گیر مبہن ہو کر حملے لائے گیا اس پورے معاملے میں سائنسی علوم کو اپنی جگہ سے ہلنا پڑا لیکن قرآن اپنی جگہ سے نہیں ہلا اب ایمبریولوجی کی ایڈوانس علم نے قرآن مجید کی تصدیق کی ایمبریولوجی کی مطلق تحقیقات یا پری فارمیشن تھیوری لیون ہائک کا نظریہ وغیرہ سب کے سب نظریات ناقابل قبول کرا دیے گئے ہیں لیکن قرآن مجید کے بیان کی حقیقت مذکورہ تمام نظریات قرآن کے بیان سے مختلف تو ضرور ہیں لیکن قرآن کے اشارے تک رسائی حاصل کرنے کی منزل بلا شبہ ہے قرآن مجید نے فلا اقسم بیماوا کے ان نجوم کا ذکر چودہ سو سال پہلے کیا بیماوا کے ان نجوم کو اکثر و بیشتر بلیک ہول سے تعوید دی جاتی ہے اور تاہنوز سائنس بھی بلیک ہول کے مطلق کوئی حد مرائے قائب نہیں کر سکی ہے لیکن جو بلیک ہول کی معروف تعریف ہے وہ یہ ہے کہ بلیک ہول سیاہ مادے کی ایک بے پناہ قصیب و مرتقز حالت ہے جس کی وجہ سے اس کی کشش سے سکل اس قدر بلند ہو جاتی ہے کوئی بھی شئے اس کے ایونٹ خورائزن سے فرار حاصل نہیں کر سکتی ماں سوائے اس کے کہ وہ قرآن چودہ سو سال سے مفسرین اس آیت کی تفصیل میں خاموش تھے کیونکہ کوئی معقول توجیہ بیان کرنے سے کاسر تھے لیکن اب جب کی جدید سائنس تحقی سائنسی تحقیق نے بلیک ہول کی تصویر لے کل اس کی حقیقت کو آیا کیا ہے تو قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر بیان ہو سکتی ہے پلحال بیماوہ کے دوجوب کو بلیک ہول کہا جا رہا ہے ہو سکتا ہے مستقبل میں اس کی مزید اصلی حیت دریافت ہو اس طرح سے اور بھی کئی آیات پتر شابیات ہیں جن کا حقیقی فہم حاصل کرنے سے انسان کاسر ہے لیکن علم خوج کے روز بروز ارتقاء سے ان کا فہم حاصل ہونے کی توقع ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائنس اپنے اصلی معنی اور فہم میں قرآن سے متصادم نہیں ہے بلکہ یہ ذہن ہے انسانی تصورات ہیں جو قرآن کی آیات سے متصادم ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہے واقر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمين آمین 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 رب العالمين موسیقی